ایمازون برینڈ انلیٹکس کا آپشن کسی برینڈ کے اندر بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایمازون برینڈ انلیٹکس کے ڈیٹا کو دیکھنا کیسے ہے اس ڈیٹا کو استعمال کیسے کرنا ہے تاکہ ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر کے اپنے برینڈ کو آگے لے کے جا سکیں اور اس کے ریوینیو کو زیادہ کر سکیں تو ایمازون برینڈ انلیٹکس کے اس کو ڈیٹا کو دیکھنے کا طریقہ اور اس میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی کور کریں گے میرا نام ہے زیشان ریاس and i'm launching and scaling brands on ایمازون since 2015 ہمیں ٹولز پہ جانا پڑتا ہے کہ ہم جا کے یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا کمپورٹیشن کیسا پرفارم کر رہا ہے ہمیں سجٹم کون سی چوز کرنی ہے ہمیں اپنے اسنس کو کیسے چیک کرنا ہے کہ ان کا کنورجن ریٹ کیسے ہائی کیا جا سکتا ہے کلک شیئر ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کنورجن شیئر ہم نے کیسے چیک کرنا ہے آج اس سارے ڈیٹا کو ہم کنزیومر بہیوئر انالسز کے ساتھ ایمازون برینڈ انلیٹکس میں چیک کریں گے میں اس کو ای بی اے کا نام دیتا ہوں ویسے انڈسٹری میں سارے ایکسپرٹس ان کو ای بی اے ہی کہتے ہیں تو چلتے ہیں اور ایک برینڈ میں نے لاغ ان کیا ہوا ہے اس میں جا کے ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک ڈیٹا سیٹ پہ ہم بات کرتے ہیں سیلور سینٹرل کو ہم لاغ ان کر لیں گے اور ہم اپنے ایس میں چلے جائیں گے وہاں سے ہم برینڈ پہ جائیں گے اور برینڈ انالیٹکس پہ کلک کر لیں گے برینڈ انالیٹکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو نام ہی انہوں نے دیا ہے کنزیومر بہیوئر ڈیشپورٹ اور ابھی ایسا کوئی سٹرانگ ٹول اوٹسائیڈ آف ہیمازان یعنی کہ آپ ہیمازان آویلیبل نہیں ہیں جو اتنا سٹرانگ کنزیومر بہیوئر دے سکے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کے انالسز کے لیے یعنی کہ برینڈ انالیٹکس انالسز کے لیے آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے ویسے وہ برینڈ ریجسٹری کی کیسے جاتی ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو میں ضرور بات کریں گے تو میں کیا کروں گا میں کوارٹرلی سرچ کروں گا تاکہ میں لاسٹ نائٹی ڈیز کا ڈیٹا دیکھ سکوں کوئی ڈیٹا سیٹ بھی نائٹی ڈیز سے کم نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ آپ اس کا سیزننگ اور ٹرینڈ انالسز کیا جا سکے یہاں میں ایکجیکٹ کی ورڈ اپنا انٹر کروں گا تو اس کیس میں میں پاپکارن سیزننگ کوئی انٹر کر لیتا ہوں ہم نے کی ورڈ میں غلط کیا کریکٹ کر دیا اب ایکجیکٹ کی ورڈ اس نے لیا بائدہ بھئی یہ میسٹک جانبوچ کے میں نے نہیں کی لیکن ہوگی اس سے یہ بھی پتا چل گیا اگر آپ اپنا ایکجیکٹ کی ورڈ اچھا صحیح سے نہیں لکھیں گے تو یہ ڈیٹا فیچ نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کچھ ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ہم ایک ڈیٹا سیٹ کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہوگا کہ پاپکارن سیزنگ جو ہے سرچ ٹرم ہے اور اس کا جو ایس ایف آر ہے وہ سیون فور ثری فائف ہے تو ایس ایف آر کیا ہوتا ہے سرچ فریکوینسی رینک جتنا رینک یہ کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیلی سرچیبل آئیٹم ہے اس کو سرچ کیا جا رہا ہے اس مین کیوئرڈ کے ساتھ یہ بالکل بی ایس ایر کی طرح کام کرتا ہے یعنی بی ایس ایر جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کی پروڈکٹ اتنی زیادہ اچھی رینک کر رہی ہوگی تو ایکزیکٹ بیس سیلر رینک کی طرح یہ سرچ فریکوینسی رینک ہے یعنی سرچ ٹرم کتنا اچھا رینک کر رہی ہے اگر یہ وان ٹو ٹری فور فائف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ون پہ ہے تو یہ جو کیوئرڈ ہے سب سے ٹاپ کا کیوئرڈ ہے تو اس کیس میں اس کیوئرڈ کی جو ایس ایف آر ہے وہ سیمٹی فور تریٹی فائف ہے اور اگر آپ اس پروڈکٹ کی اس سرچ سٹم پہ یہ دیکھیں کہ اس میں کونسا ایس 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 سب سے زیادہ کلک ہوا ہے تو یہ ایس 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 ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے پروڈکٹ پیج پہ بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں جائیں گے پروڈکٹ پیج پہ یہ اس فرس پروڈکٹ کا ٹائٹل آ گیا اور یہ اس کا کلک شیئر آ گیا اب کلک شیئر سے مراد یہ ہے کہ جب اس کیوئرڈ کو جو کہ ہمارا یہ کیوئرڈ ہے پاپ کارن سیزننگ اس نے ایمازان میں جا کے لکھا تو اس کو یہ والی پروڈکٹ نظر آئی اور اس نے اس کیوئرڈ کے اوپر ٹونٹی پرسٹ اپنا کلک شیئر لے لیا یعنی کہ آلموسٹ ایٹی وان پرسٹ کلک شیئر جو ہے ابھی مارکیٹ میں لیکن سٹل اس سرچ سٹم کے ساتھ جو کہ پاپ کارن سیزننگ ہے اس کے اوپر یہ پروڈکٹ اپنا ٹونٹی پرسٹ آلموسٹ راؤنڈ کر کے ٹونٹی وان پرسٹ کلک شیئر لے لیا ہے لیکن اس کا جو کنورجن شیئر ہے وہ ایٹین پوائنٹ فور ون ہے کنورجن شیئر سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے ٹونٹی پرسٹ اپنا کلک شیئر لے لیا اور اب یہ ٹونٹی پرسٹ ٹرافک اس نے اپنے پاس اپنے پی ڈی پی پر لے لی اب اس کے پاس اس میں سے ایٹین پوائنٹ فور ون پرسٹ اس نے کنورجن کی ہے میرے اپنے انالسز کے مطابق یہ کوئی اچھا ریٹ نہیں ہے اگر آپ نے ٹونٹی پرسٹ ٹرافک لے لی ہے تو آپ کو مست بی ففٹی پرسٹ اباؤف کنورجن شیئر پر ہونا چاہیے تو سٹل اس کا مطلب ہے کہ وہ آلموسٹ اس ٹائم ایٹی ٹو پرسٹ کے قریب جو ہے وہ سیلز ٹیبل پر چھوڑ رہا ہے اپنی ہی لیسٹنگ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کنورجن ریٹ پر بہت زیادہ امپورٹنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں یہ کیا غلط کر رہا ہے کہاں سے باہر اس کا اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو دوسرا ایسن بھی اسی طرح آگیا کہ یعنی کہ اسی سجتم کے حساب سے جو ہماری پاپ کارن سیزننگ تھی اس کے اوپر جو موسٹ کلکٹ سیکنڈ ایسن ہے وہ بھی ہمارے سامنے آگیا اور ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ کرنل سیزننگ کی پاڈکٹ ہے اور اس کے پر سکس پوائنٹ سکس تری پرسنٹ یہ کلک شیئر لے رہا ہے یعنی کہ ہول جتنی کلکس ہو رہی ہیں اس میں سے سکس پوائنٹ سکس تری پرسنٹ جو کلک شیئر ہے اس کے پاس آ رہا ہے اور اس اپنے سکس پوائنٹ سکس تری پرسنٹ جو اس کے پاس باہر پی ڈی پی پر جا رہے ہیں پوڈکٹ ڈیٹیل پیج پر جا رہے ہیں اس میں جسٹ وہ فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ کنورٹ کر پا رہا ہے اس میں بھی اگر اس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ ہمیں اس کے پی ڈی پی پی ایشو مل جائیں گے پرائزنگ ایشو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں لیسٹنگ کے اندر کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اگر آپ کی کنورین نہیں ہو رہی اس کے اوپر جو لیٹس ٹیکنیکس ہیں اس کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے ڈیگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ایک سپرٹ ویڈیو ہے اس پلیٹ فارم پر ہم لے کے آئیں گے یہ ترڈ ایشن ہے اور ترڈ ایشن پر آپ دیکھیں یہ بھی کرنل سیزنگ کی فول سائز پاڈکٹ ہے جس کے اندر 6.28% کلک شیئر ہے اور وہ 3.80% کنورٹ کر پا رہی ہے اس کے نمبر کو بہت زیادہ امپروف ہونے کی ضرورت ہے اگر اس برینڈ انلیٹکس کے ساتھ اس ایک ترم کو اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ایک ترم پر جو ایس ایف آر ہے وہ سیمٹی فور ترڈی فائف ہے میرے حیال سے اگر ٹوئنٹی تاوزن لیس ہوتا ہے ایس ایف آر تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو کنورجنز یہ ٹاپ تھری پوڈکس لے رہی ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو جو تین ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں سرچ ٹرمز میں وہ ہمیں برینڈ انلیٹکس کے تھوڑ جو ملتی ہیں وہ ایس ایف آر ہے سرچ فریکوینسی رینک ہے اس کے اوپر کلک شیئر ہے کنورجن شیئر ہے تینوں کو کمپیر کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بلکل ٹو لائنر بتا دیتا ہوں ایک تو آپ نے سرچ فریکوینسی رینک کو دیکھنا ہے کہ مست بی لیس تین ٹونٹی تھاؤزن ہو اور اس کے اوپر جو کلک شیئر ہو وہ مور دن ٹونٹی فائی پرسنٹ ہو اور اس کے اوپر کنورجن مور دن فیفٹی پرسنٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس مارکیٹ میں اس کیوڑ کے اوپر جو کمپیٹیشن ہے بہت زبردست ہو رہا ہے لیکن یہاں ہمیں گنجائش نظر آ رہی ہے یہ میں نے ایک پوڈٹ کا انیلسز کر کے آپ کو دکھا ہے کہ آپ برینڈ انیلیٹکس کو یوز کر کے سرچ ٹرم کے بارے میں کتنا مور امپورنٹ جال سکتے ہیں ویسے اگر آپ نے کیوڑ کو مزید جاننا ہے تو آپ اس کیوڑ کو گوگل ٹرینٹس میں ڈال لیں آپ اس کیوڑ کو ہیلیم ٹین کے ساتھ سرچ کر لیں تو آپ کو مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل پتا چل جائے گی ایک منیول وی بھی ہے آپ امازان ڈاٹ کام پر ڈال کے بھی اس کا انیلسز آلموسٹ کر سکتے ہیں سو آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سرچ ٹرم کو آپ نے کلک شیئر اور کنورجن شیئر کے ساتھ کیسے کمپیرزن کر کے یہ دیکھنا ہے کہ اس سرچ ٹرم کے اوپر کیا ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم اپنی پرڈٹ کو وہ سرچ ٹرم امبیڈ کر کے اپنی لیسٹنگ کو امپروف کر سکتے ہیں اب مزید اس کے اوپر بھی ہم ویڈیوز لے کے آئیں گے اپنا حیال رکھئے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور دے دیجئے گا